بسم اللہ الرحمن الرحیم حجد الاسلام سولت جو سو کال بندہ ہے اس کی ویڈیو کے اگینسٹ وہ ویسا جواب تھا جیسا اس کو مقصود تھا دینا کیونکہ وہ حافظ بشیر حسین نچفی کو ان کے فتوے کو ان کی رائے کو غلط انٹرپٹ کر رہا ہے میں اس بات کو حقیقت تک تم پر مانتا ہوں لیکن جیسا اس نے وار کیا ویسا اس کو جواب دینا مقصود تھا جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا کہ جو پمفلٹ حافظ صاحب کے سامنے پیش کیا اس پمفلٹ میں لکھا تھا کہ نعرہ یائلی مدد مارنا بدد ہے اور نماز کے بعد سلوات پڑنا بدد ہے اب حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ باتیں جو ہیں ان کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان باتوں کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں اب ہم کہیں گے کہ یہ بات جہاں لکھی ہے جس کتاب میں لکھی ہے جس کتاب کے مقدمے میں ہے کسی دیوار پہ ہے یا کسی اشتہار میں ہے جہاں بھی یہ بات لکھی ہے حافظ صاحب کی رائے اور فتوہ اس پہ لگے گا اور ہم اس پہ اگری کرتے ہیں لیکن جب یہ چیز اس کتاب میں موجود نہ ہو اس کتاب میں جیسا کہ میں نے پہلے دکھا دیا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مقصوص انداز میں سلوات پڑنا یعنی کہ پانچ بار پڑنا ہمارے پاکستان میں یہ رواج ہے اور یہ حقیقت بات ہے ہمارے پاس کوئی شریع دلیل نہیں اس کے لئے آپ سو بار پڑیں دو سو بار پڑیں ہزار بار پڑیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو جس طرح حیود قیود میں بند کر دیا ہے حدود میں بند کر دیا ہے کہ ہم نے پانچ بار ہی پڑنا ہے چار اور چھ بار نہیں پڑنا تو یہ تو ایک آپ حکم اس کو سمجھ رہے ہیں اور حکم کے لئے ہمیں نسے قرآنی یا نسے قولِ معصوم چاہیے بہرحال میں نے وہ کتاب کا آپ کو دکھایا تھا کہ میں پہلے پہلے ویڈیو میں میں مانتا ہوں کہ حفظ صاحب کا فتوہ ان باتوں پہ جو ان کو دکھایا گیا ان باتوں پر نہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں اور اگر ان باتوں پر ہوگا تو ہم اس پر بھی بحث کرنے کے لئے تیار ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں بحث جو ہے وہ علمی لوگ کرتے ہیں ہم گالی گلوچ سے پرہیز کرتے ہوئے علمی میدان میں بیٹھ کے اور صحت مند بحث کرنے کے قائل ہیں میں بلکل دوبارہ اکبر اپنی سٹیڈمنٹ دے دوں حفظ صاحب سے ہماری کوئی نرازگی نہیں میں نے پہلے بھی ویڈیو میں جو دی اپنی سٹیڈمنٹ وہ سولت کے لئے تھی نہ کہ حفظ صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی حفظ صاحب ہمارے لئے واجب الاحترام ہیں مجتحد ہیں مرجع ہیں ہم نے ان کی زد کرنی ہے تو کیا ہوا اگر ہم ان کے مقلد نہیں جو مومن برادر ان کے مقلد ہیں کیا وہ غلط ہیں ایسا کتن ہم نہیں کہہ سکتے وہ اپنے میار پر مجتحد ہیں اور قبلہ محمد حسین نجفی اپنے میار پر مجتحد ہیں ان کا اجتہاد ہے اب اجتہاد کبھی کس کا ہے میں اس کو یہاں بیعث کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا لیکن میرے محترم علی قائم آپ نے ایک بات کی کہ جیسا کہ قبلہ محمد حسین نجفی نے اپنے کتاب اسلاح رسوم میں لکھا کہ ازان میں علی و علی اللہ بدت ہے حرام ہے میرے محترم میرے پاس یہ نقص کا پڑا ہے اس میں ایسے کوئی بات نہیں میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو لیکن میں گزارش کروں گا ممکن ہے میرے پاس کوئی اور ایڈیشن ہو اگر آپ نے یہ بات اس کے پہلے یا بعد والے ایڈیشن میں پڑی ہے تو میری آپ سے الطماز ہے کہ مجھے اب اس کا سکیئر پیج یا وہ کتاب مجھے اب اس کا ویڈیو دکھا دیجئے میرے محترم میرے ہاتھ میں دوبارہ ایک بار وہی شہرہ آفاق کتاب جو کہ پاکستان کے شیعوں میں جو عقل رکھتے تھے ان کی اصلاح کا باعث بنی اصلاح رسوم میرے ہاتھ میں ہے وہ صفحہ نمبر ہے اس کا 96 اور ہیڈنگ نمبر تین ہے اشہدون اللہ علی ولی اللہ کا ایزاد یعنی کہ اس میں جو سلسلہ ہے یا اس کا کیا وجوہات ہیں ازان میں میرے محترم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں گے میں آپ سے غلط بیانی کر رہا ہوں میں چاہوں گا آپ پڑھ لیں ہود تاکہ آپ کی تسلیح ہو سکے کہ آپ نے لفظ بددت اور لفظ حرام جو استعمال کیا ہے وہ قبلہ محمد اسہ نچفی نے استعمال نہیں کیا پھر آپ نے وہ کہاں سے لیا یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ دکھائیں ہاں میں یہ دیکھئے ہیڈنگ کی پہلے لائیں اس کو اب سٹل کر کے بڑھ سکتے ہیں یہ اس کا دوسرا پیج ہے اور میرے محترم یہ ہے اس کا تیسرا اور آخری صفح جو آپ کے سننے میں پیش کریں اب میرے محترم اس کتاب میں آگاہ نچفی نے علامہ شیخ صدوق کا قول نکل کیا ہے آپ کے علمے ہوگا کہ کتاب من لا یحضر الفقی میں علامہ شیخ صدوق نے مفضوں پر لانت کی ہے کہ انہوں نے ازان میسیج کا شروع کیا تو بہتر ہے کہ اگر اس بات پر کوئی اتراز بھی ہے اگر آپ کو اتراز ہوں گے آپ نے لفظ بدت اور حرام استعمال کیے تو پہلے بہتر ہے کہ آپ علامہ شیخ صدوق کو ڈسکس کر لیں کہ شیخ صدوق کس چیز کا نام ہے شیخ صدوق کیا ہے وہ کون ہے اور اس کے کیا احسانات ہیں اس کے کیا کام ہیں قوم شیعت کے لیے تو یہ تھا آپ کا جو مجھے آپ نے سمجھانے کوشش کی ممکن ہے میں سمجھ گیا ہوں یا ممکن ہے میں آپ کی بات نہ فالو کر پائے ہوں تو آپ سے مزید گجارش ہے کہ میری اب رہنمائی فرمائیے گا اس میں میں نے اپنا جو سارا میری ذہن میں بات تھی اور پہلے بھی تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ایک بات میں آخر میں ایک ایڈ کرتا چلوں آج صبح ہی ہمارے ایک محترم بھائی سید حسنی کی ٹیلی فون پر بات ہوئی آیت اللہ علزمہ شیخ محمد عسان نجفی کے ساتھ قبلہ سفقت سفر میں تھے کہیں مجلس پر نے جا رہے تھے تو قبلہ کو یہ کہا گیا کہ آپ نے لفظ عبیدت اور حرام استعمال کیا قبلہ نے کہا نہیں میند ویسا نہیں کیا یہ کون ہے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو میرے محترم بہتر ہے کہ ایک شخصیت ہے شخصیت بھی کوئی عام نہیں شخصیت وہ ہے جس نے پاکستان کے قیام کے بعد شیعت پہ حسانات کیا یہ واحد شخصیت وہ ہے قبلہ یارشاہ صاحب بھی تھے بہت سے علماء ہیں لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے بیڑا اٹھایا ہماری ہدایت کا اور آج یہ ہم سب کا محسن ہے جو اکل والے ہیں جاہلوں کو تو گرنا ہی نہیں چاہیے وہ تو جانوروں کی گنتی میں بھی نہیں آتے کیونکہ وہ چلتے ہی پھرتے انسان میں جانور ہیں یا جانور میں انسان ہیں جو بھی کہہ ہیں ان پر اطلاق نہیں ہوتا تو یہ میرا سٹھا سا جواب تھا امید ہے میں آپ کی بات کو فالو کر گیا ہوں گا اگر نہیں تو مزید میری آپ تسخی فرمائیے گا اور اس مزید سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے جزاک اللہ فی امان اللہ